میں امسار صاحب میں امسار رحمت اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ارمارہ اپنا رائق شیئر یوٹیوب چینل دوستو اگر ویڈیو اچھے لے چاہے ہوں کو لائک شیئر ضرور کر دی جائے گا تو چلتے دوستو آج کی ویڈیو کیا بڑی امپارٹیٹ ویڈیو بھی ہو گئی امپارٹیٹ اس لیے ہے کہ اس میں میجر گورو آریا پورے ثبوت لے کر آیا جو کہ یہ کر رہے ہیں کہ پروف کہ پاکستان مکتویں ٹائرسٹ ہیں یہ ساری چیزیں ویڈیو لیند کیے کوشش کریں گے کہ ایک میں ہو جائے اگر ایک میں نہ ہو سکتے پھر اس کے دو پارٹس کریں گے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پیس پر بہت میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آج پھر آپ کے پاس میں آیا ہوں کچھ کاغذ لے کے اکثر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لوگ جلتے ہیں ہم سے پتہ نہیں کیوں جلتے ہیں وہ لوگ جو شاید جلتے ہیں آپ سے کس بات آپ کو لے کے کون سا ایسا سونا اور چاندی ہے پاکستان میں کون سی اتنی دولت ہے کون سا ایسا دماغ ہے آپ لوگوں کے پاس کون سا ایسا علم ہے جو نہ یہودی کے پاس ہے نہ ہندو کے پاس ہے نہ عیسائی کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے صرف صرف پاکستان میں محدود ہو کے رہ گیا جس سے لوگ جلتے ہیں برحال ایف ای ٹی ایف کی بات کرتے ہیں دوستوں ایف ای ٹی ایف فائنانچل ایکشن ٹاسک فوس نے پاکستان کو گریلسٹ میں ڈال رکھا ہے اور کئی پاکستانی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب میجر صاحب یہ سازش ہے بھارت کی آپ کا میڈیا بھی یہی بات کرتا ہے سازش بڑی ایک آئی ٹھنک کوئی بھی ایسا لفظ ہے پاکستان میں اتنا استعمال نہیں کرا جاتا جتنا سازش لفظ استعمال کرا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جب فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ہر سمیہ لگتا ہے کہ کسی نے سازش کری ہے آپ کبھی اندر نہیں دیکھتے اپنے کہ کیا ہم سے بھی گلتی ہو سکتی کیا ہماری کچھ گلتی تھی ہم میں کچھ کمی تھی وہ آپ نہیں دیکھتے میرے پاس کچھ کاغذ ہیں آج اور میں آپ کو کچھ ثبوت دینا چاہتا ہوں اور سکرین پہ بھی جو مین چیزیں ہیں جب میں کہوں گا سکرین پہ بھی آئیں گے آپ نوٹ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں نیچے کمنٹس کریں خاص طور سے میرے پاکستانی بھائی بہن اور بولیں کہ میجے سب آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے گلت بولا ہے آپ کی انفورمیشن گلت ہے تو شروع کریں دوستوں شروع کرتے ہیں فی ٹی ایف گریلسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا تو آپ نے بولا یہود و ہنود کی سازش ہے ہندو نے کھیل کھیل دیا یہودی نے کھیل کھیل دیا بھارت بہت بڑا مارکیٹ ہے مارکٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ مارکیٹ بولتے ہیں اس میں چار پانچ ماترہیں اور لگا کے اس لیے لوگ ڈب گئے نہیں سب اس لیے نہیں ڈب ہے آپ کی کچھ کرتوتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ سے پریشان ہے اس کا بھارت کا کوئی بڑا مارکٹ ہونے سے کوئی اس کا رشتہ ناتا نہیں ہے آپ کی کرتوتیں ہیں آپ نے ایسے کچھ کرم کرے ہیں جس کی وجہ سے آپ فسے ہوئے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون ہے وہ پاکستان میں جس کی وجہ سے آپ لوگ FATF کی گریلسٹ میں ہیں ہو سکتا آپ بلاک لسٹ میں چلے جائیں ہو سکتا آپ گریلسٹ میں برقرار رہے ہیں پر وائٹ کبھی نہیں ہوگا یہ ہے جلدی تو کم سے کم نہیں ہوگا دیکھئے سب سے پہلے گروپ جیش محمد مولانا مسود ازر جو سرگنا ہے جو لیڈر ہے جیش محمد اس کا پورا نام ہے مولانا محمد مسود ازہر الوی اس کے فادر کا نام ہے مولانا اللہ بخش سابر مدر کا نام ہے رکیہ بیوی ان کی جو بیگم ہیں ان کا نام ہے شازیہ دو بیٹے ہیں عبداللہ اور ولی اللہ سکولنگ ان کی ہوئی ہے گورنمنٹ میڈل سکول شادرہ بہاولپور رحیمیار خان سے ان کی پیدائش ہے ٹینٹھ جولائی نائنٹین سکسٹی ایٹ انہیں سو اڑا سٹکی ان کا پتہ ان کا ایڈریس جو ہے یہ ہے وان ٹو سکھ زیرو اوبلیک وان زیرو ایٹ بلوک نمبر سکس کسر کولنی موڈل ٹاؤن بی بہاولپور پاکستان مرکز اسمانوالی بہاولپور یہ جیش محمد کے سرگنا ہے ان کا سی این آئی سی نمبر اب جو بھارتی دوست دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں سی این آئی سی نمبر جیسے آپ کا آدھار کارڈ ہوتا ہے پس پاکستان میں سی این آئی سی نمبر ہوتا ہے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ یہ اس کا فل فارم ہے اور یہ ہر ایک پاکستانی کو ایک کارڈ ملتا اس کے پاس ہے یہ شناختی کارڈ ہے ایڈنٹیفیکیشن کارڈ ہے پاکستانیوں کا سی این آئی سی نمبر مولانا مسود عزر جیش محمد کا جو سرگنا ہے اس کا سی این آئی سی نمبر ہے 3120252092465 اور انہوں نے جو پلواما کا ٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے چالیس سے زیادہ سی آئی پی ایف کے بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے شہید ہوئے تھے وہ انہوں نے کروایا ہے انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک انہوں نے کروایا تھا یہ پانچ بھائی اور چھے بہن ہیں پانچ بھائی چھے بہن یعنی کہ ٹوٹل گیارہ ٹیرریسٹ ایک ہی پریوار میں ان کے بھائی ہیں محمد طاہر انور محمد ابراہیم ازہر مفتی عبد الروف ازہر محمد امار تالہ سیف یہ عبد الروف امار اور تالہ سیف یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی بہنوں کا نام ہے زہرہ بی بی آبیدہ بی بی رابیہ بی بی سادیا بی بی سافیہ بی بی آئیشہ بی بی زیادہ دماغ نہیں لگایا ان کے بھائی اپنے نام رکھنے کا رائیمنگ نیمز آپ کے بھائی ریڈ کورنر نوٹس انٹرپول کا ان کے خلاف وہ نوٹس نمبر ہے اے 1086-7-2004 اور اے 4367-5-2016 یہ دیزیگنیٹڈ ہے یو ایش ٹریجری سے سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیرسٹ چار نویمبر 2010 کو اور یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ٹیرسٹ گھوشت کر رہا تھا ڈیکلیئر کر رہا تھا می فرسٹ 2019 انڈر یو این ایس سی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل آرٹیکل 1267 یہ پاکستان میں ہے جیش محمد کا دوسرا آدمی جو ان کے لیڈرز میں سے ہے ان کے قائدین میں سے ہے اس کا نام ہے عبدالروف علوی ان کو کہا جاتا ہے مفتی عبدالروف ازگر بھی کہا جاتا ان کو یہ مولانا مسود ازر کے بھائی ہیں ان کو دسمبر 2010 میں یونائٹڈ سٹیٹس ٹریجری ڈیپارٹمنٹ نے ان کو ایک ٹیرریسٹ یعنی کی دہشتگرد ڈیکلیئر کر رہا تھا جو آئی سی ایٹ ون فور تھا انڈیان ایر لائنس کا کاٹ ونڈو سے جو کندھار گیا تھا اس میں یہ کی کانسپیریٹر تھے یعنی کی سازش ہی نہیں کی تھی دوسری انڈیان پارلیمنٹ اور ٹیرر اٹیک آن ڈی ایر فورس سٹیشن پہ ٹھانکورٹ یہ تینوں کام انہی کے کرائے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ریڈ کورنر نوٹس ہے جو ان کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کرتا ہے جو ریڈ کورنر نوٹس ہے اس کا نمبر ہے اے 5666-6-2000 یہ دوہزار سات سے لگ بھگ ڈی فیکٹو ہیڈ ہیں جیشے محمد کے اور جب سے مسود ازار زیادہ میڈیا کی سپوٹ لائٹ پہ آگئے تو آئی ایس آئی نے ان کو اوپر اٹھا ہے اور مسود ازار کو بولا کہ تم آپریشنز تو دیکھو گے لیکن تھوڑا سا پیچھے دیکھو گے تو عبدالروف علوی یعنی کی مفتی عبدالروف ازگر یہ آگے آگئے اتھر ابراہیم ابراہیم اتھر الوی بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بردر آف جیشے محمد چیف مولانا مسود ازار ہیں یہ بھی ان کے بھائی ہیں سارا خاندان اسی میں لگا ہوا ہے جب میں نے بولا تھا کہ انہی کے گھر میں دس گیارہ ٹیرریسٹ ہیں تو آپ کو لگا ہوگا ہم مزاک کر رہا ہوں مزاک نہیں کر رہا یہ ان پاکستانیوں کے لئے بتا رہا ہوں یہ آپ جو کہتے ہیں نا سازش ہے اور ہمارے خلاف کچھ بیٹھ کے ایک یہودی اور ایک ہندو ایک کمرے میں بیٹھ کے بلکل ہلکی سی روشنی کر کے کچھ سازش کر رہے ہیں آپ لوگ خود ہی ایک دوسرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو اتھر ابراہیم ہے جو اس کا اے 560-6-2000 اس کا ریڈ کارنر نوٹس ہے یہ بھی بڑا بھائی ہے مولانا مسود ازار کا جیش محمد کا اب یوسف ازار اس کو ازار یوسف بھی کہتے ہیں یہ بھی جیش محمد کا ہے اس کے خلاف بھی ریڈ کارنر نوٹس ہے یہ اس کا برادر ان لاؤ ہے جیش محمد چیف مولانا مسود ازار کا یہ ہائی جیکنگ IC814 میں یہ ملویس تھا اس کے خلاف جو انٹرپول کا ریڈ کارنر نوٹس ہے وہ ہے یہ اس کا ریڈ کارنر نوٹس ہے آپ نوٹ کریے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل دے رہا ہوں جس سے آپ کو کلیر ہو جائے کہ جو یہ سازش آپ یہ حلوہ پکاتے ہیں نا پاکستان میں کہ ہمارے خلاف ہم اتنے بڑے تیسمار خان ہے کہ ہمارے خلاف سب لوگ سازش کرتے ہیں سازش نہیں میں آپ کو پروف دے رہا ہوں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگ ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں نا بالا کورٹ میں کیا ہوا ہے ثبوت چاہیے سوجیکل سٹائک میں کیا ہوا ثبوت یہ ثبوت ہے آپ کے ملک کا ایڈنٹیٹی کارڈ کا نمبر آپ کو دے رہا ہوں دیکھ لیجئے گا آپ چیک کر لیجئے گا اپنے ڈیٹا بیس سے شاہد لطیف سن اف عبداللطیف مور امین آباد گوجرانوالا پاکستان میں رہتا ہے شاہد لطیف پتھان کورٹ کے اٹیک میں یہ ملووز ہے اس کو ڈپورٹ کرا گیا تھا واگا کے تھو ہماری طرف اٹاری اور آپ کی طرف واگا دوہزار نو دوہزار دس میں سولہ سال انڈین جیلز میں اس نے کٹا ہے اور یہ پہلے منڈے کی سیالکورٹ میں ہے اس کا انچارج تھا یہ اور پھر ٹیررسٹ اس نے ٹرین کرے اور لانچ کرا جو جنوری دوہزار سولہ میں پتھان کور ائر بیس میں اٹیک ہوا تھا شاہد لطیف ہے ان کا نام صاف کا تو یہ سب کہانی ہو گئے جیش محمد کی اب آتے ہیں لشکر تیبہ پہ لشکر تیبہ کئی لوگ ہیں اس میں شامل آپ سب جانتے ہیں لشکر تیبہ کا ہیڈ کون ہے اس کا سرگنہ کون ہے حافظ سعید بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا لشکر تیبہ کا آپریٹیو ساجد میر اس کو ساجد مجید بھی کہتے ہیں ابراہیم شاہ بھی کہتے ہیں وسی بھی کہتے ہیں خالد بھی کہتے ہیں محمد وسیم بھی کہتے ہیں محمد ارشد آوان بھی کہتے ہیں اس کے کئی نام ہیں اس کے باپ کا نام عبد المجید اس کے باپ کو محمد اشرف آوان بھی کہتے ہیں یہ پاکستانی نیوی میں مولوی تھا اس کا باپ میں ساجد میر کی بات کر رہا ہوں اس کے دو بیٹے ہیں اس نے بی اے سی کر رکھا ہے یعنی کہ گراجویٹ ہے یہ سائنس میں یعنی کہ پڑھائی لکھائی سے ریڈیکلائزیشن کا اسلامی جہاد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ جو جائلہ وہی جہادی بنے گا یہ پڑھائی لکھے لوگ ہیں یہ پیدا ہوئے ایکچلی 31 جنوالی 1976 لیکن لکھوایا گیا ایک جنوالی 1978 ابھی یہ رہتے ہیں لاہور ائرپورٹ کے پاس پاکستان گارڈن بلا یہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اڈیالا جیل روڈ راولپنڈی کے پاس وہاں پہ رہتے ہیں یہ دوسرا ان کا گھر ہے گندہ نالا ایریا لاہور پاکستان میں تیسرا مزافرہ باد پاکستان اوکیفائیڈ جمعون کشمیر میں چوتھا ان کا ایڈریس ہے 27C 27C بلوک الفیزل ٹاؤن لاہور کینٹ یہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کا CNIC نمبر جو ہے یعنی کہ ان کا جو آدھار کارڈ ہے ان کا جو نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہے وہ ہے 33106 542 7929 ڈاش 7 اور 35201 635 7344 ڈاش 7 اب مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ایک آدمی کے دو دو CNIC نمبر کیوں ہیں لیکن یہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے تو ہو رہا ہے ان کا پی پی ٹی نمبر ہے KE915189 ان کا دوسرا پی پی ٹی نمبر ہے جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے عرشہ داوان کے نام پہ اور یہ دوسرا ہے یہ ان کا فیصلہ باد میں ہے ریجسٹر پی پی ٹی نمبر KE381676 یہ اردو پنجابی عربی اور انگریزی بولتے ہیں کاراچی سے گراجویشن انہوں نے کرا ہے اور یہ کافی بھروسے والے آدمی ہیں لشکر تیبہ کے اندر یہ زکی اور رحمان لکوی کی سیکیورٹی دیکھتے تھے تو یہ جو ساجد میر ہے ساجد میر اور مزمل ایک شخص ہیں ساجد میر اور مزمل نے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دیئے تھے نیامت شاہ کو لنڈی کو اٹھال خائبر ایجنسی خائبر پختون کا اور یہ جو نیامت شاہ ہے شنواری ٹرائب کا ہے ڈرگ سمگلنگ انڈیا میں کر چکا ہے اور اس کے پہلے ساجد میر کا چھبیس گیارہ آٹیکس میں اور ڈیویڈ ہیڈلی کے ساتھ اس کا رابطہ رہا ہے اس کا ریڈ کورنر نوٹس جو ہے وہ ہے A6269-10-2010 USA designated ساجد میر as a special designated global terrorist on august 30 2012 اور اس کے اوپر 5 ملین ڈالرز کا award ہے یہ ابھی تک UAE یعنی کی United Arab Amirat بنگلہ دیش کینیڈا شری لنکا مالدیو اور سعودی اریبیا جا چکا ہے میں آپ کو پڑھ کے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب ڈاکیمنٹس ہمارے ہاتھ لگیں حافظ طالع سعید اب یہ ولی اہد ہیں یہ یہ حافظ سعید کے بیٹے ہیں اور آگے جا کے یہ لشکر تیبہ کے چیف یہی بنیں گے تو یہ ولی اہد ہیں he's the crown prince شادی شدہ ہیں M fill کرا ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پیدائش ان کی 25 اکٹوبر 1975 ان کا ایڈریس ہے 116 E block جوہر ٹاؤن لاہور پاکستان ان کا CNIC نمبر ہے 35202 28341335 ان کا پاسپورٹ نمبر ہے BM 5971331 یہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ پاسپورٹ ابھی تک دوبارہ نہیں بنوایا اپلیکیشن دینے کی سوچ رہے ہیں یہ اپلیکیشن دیں گے پھر ان کا دوبارہ ایک الگ نام پہ پاسپورٹ بنے گا یہ عل محمدیہ کے سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ونگ جی او ڈی کا ہے انہوں نے سٹیٹس نے ڈیزیگنیٹ کر آئے حافظ تالہ سعید کو سپیشل ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیٹ ایک پورے خاندہ میں سب چور ہیں ڈکیت اچکے یہ حافظ سعید بھی ڈکیت ٹیپ پیسہ دے دو تو یہ اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں کافی لوگ سب کے آپ کے بارے میں نہیں بول رہا آپ تمہارے ویلیوڈ ویورز ہیں لیکن کافی پاکستانی ہیں یہ ایسے ہی تو ہم نے نکالا تھا انفورمیشن یہ جو ہم نے جنرل آسیم باجوا کے بارے میں اس میں جو چوری کری تھی پیزا بیچے تھے کہاں سے ہمیں پتا لگا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں بیٹھے بیٹھے میں پتا لگیا نہیں کسی پاکستانی نہیں دیا ہوگا بیس پچاس سزار روپے دیجئے پھر دیکھئے پاکستانی کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ دوسرا ہے نگینہ پاکستان کا آپ اس کو وہ اوارڈ دیجئے آپ کا جو نشان پاکستان ہے یہ حفیظ عبدالروف لشکر تیبہ کا باپ کا نام اختر حسین ماں کا نام شمی مختر اس کی پیدائش مارچ پچیس انہیں سو تیہتر کی ہے ان کا ایڈریس ہے ہاؤس نمبر سترہ محولہ حجویری ہاؤزنگ سکیم ہربنسپورہ لاہور کینٹ لاہور اور ان کا دوسرا پتہ ہے دلو خرد فیروسپور روڈ لاہور پنجاب پروونس پاکستان یہ فلاہ انسانی فاؤنڈیشن کے چیئرمن ہیں ان کا سی ای سی نائی سی نمبر ہے تھری فائف ٹو زیرو ٹو 54004139 اور ان کا پی پی ٹی نمبر ہے سی ایم 1074131 یہ دوہزار آٹھ اکٹوبر 29 کو ایشو ہوئی تھی اور 29 اکٹوبر 2013 کو یہ ایکسپائر ہو گئی تھی ان کو گلوبلی ڈیزیگنیٹیڈ ٹیرریسٹ ایکزیکیٹیو آرڈر 13224 کے تحت ان کو کرا گیا تھا نومبر 24 2010 کو تو آپ کے ہاں جو نوبل پرائز وینرز ہیں جو آپ کے ہاں اچھا لوگ کام کرتے ہیں جیسے اہدی صاحب تھے اہدی صاحب تو فرشتے تھے انسان کے روپ میں ان کی کوئی پوچھ نہیں یہ آپ کے ہیرو میں آپ کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں پاکستانی بھائی بینوں یہ آپ کے ہیروز ہیں یہ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹریڈیشن آپ کا چلا آرہا ہے یہ غزنوی کا یہ لٹیروں کا ریپسٹ کا مار کارٹ کرنے والوں کا جو کہتے ہیں کہ صاحب سومناٹ کا مندر توڑ دیا جیسے بہت بڑا تیر مار دیا ہوگا سومناٹ کا مندر توڑ کے اور وہاں سے پیسے لوٹ لیے بڑا بڑا اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں یہ اسی سلسلے کے لوگ ہیں یہ دوستو اس کے پہلے میں اگلے پاکستانی فرشتے پہ جاؤں ہوں میں آپ کو بتا دوں فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن جو ہے یہ لشکرہ طیبہ کا ایک ونگ ہے ایک سو کالڈ چیارٹی ونگ ہے اور یہ ایک دکھاوا ہے ایک مکھوٹا ہے اس سے کیا کرتے ہیں کہ جب بھی انڈیا میں کچھ اٹیک ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پریشر آ جاتا ہے باہر سے تو یہ پھر جا کے سندھ میں کواں کھوڑ دیں گے خیبر پختون کو ہمیں ایک مدرسہ کھول دیں گے کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایک فساد ہے یہ یہ ایک ڈراما ہے فلائن سارنیس فاؤنڈیشن یہ انڈیو ہے کہ کل کہہ سکیں کہ صاحب حافظ سعید ٹیرریسٹ آتنکوادی دہشتگرد کیا بات کر رہے ہیں صاحب وہ تو انڈیو کا ہیڈ ہے وہ تو گریموں کو کھانا کھلاتا ہے صاحب وہ تو نیک فرشتہ ہے اسی لئے لوگ بیٹھتے ہیں ماں پہ جب ٹی وی پہ کہتے ہیں حافظ سعید صاحب ایک سور کو صاحب بول دیتے ہیں وہ لوگ وہ اسی لئے بولتے ہیں یہ سب ڈراما اسی کے لئے چل رہا ہے اب دیکھئے دوسرے ہیں یہ لشکر تیبہ کے مولانا آمر حمزہ مولانا آمر حمزہ نام ہے ان کا باپ کا نام ناظر احمد شادی شدہ ہیں یہ انہوں نے مدرسہ جامیہ سلفیہ فیصلہ باد پنجاب سے انہوں نے پڑھائی کری ہے اور یہ مای دس نائنٹین فیفٹی نائن کو پیدا ہوئے ان کا جو ایڈریس ہے وہ سٹریٹ نمبر 111B بلوک فیضل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں یہ یہ سیکیٹری جنرل ہیں جماعت الدعویٰ کے اور جو جرار کر کے ان کی ویکلی ہے میکزین اس کے ایڈیٹر ہیں یہ کنوینر ہیں تحریک حرمت رسول کہ ان کی آئیڈنٹیٹی ڈاکیمنٹس اس طریقے سے ہیں یہ سی این آئی سی نمبر ان کا ہے 3520149847497 اور پاسپورٹ نمبر ان کا AB617491 یہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اور یہ پاسپورٹ ان کا ایک جون 2011 کو ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپلائے نہیں کرا ہے اس نام پہ اس کرنٹ نام پہ انہوں نے اپلائے نہیں کرا پاسپورٹ نام چینج کر کے دوسرا سی این آئی سے نمبر لے کے انہوں نے پاسپورٹ کے لئے اپلائے کرا ہوگا اس نام پہ نہیں کرا انہوں نے ان کی تاریف یہ ہے کہ سب یونائٹڈ سٹیٹس نے آمیر حمزہ کو سپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیرسٹ ایگزیکٹیو آرڈر 13224 کے تحت ان کو 382012 کو سپیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹیرسٹ قرار کیا تھا اب سیف اللہ خالد پہ آتے ہیں پاکستان میں صاحب یہ نیک انسانوں کی فیرست تتنی لمبی ہے یہ آپ کے لئے یہی ہی ہیروز ہیں یہ ابدالی اور یا اپنا جو مسائلوں کے نام رکھ رکھے ہیں آپ نے غزنوی اور گازی اور مجاہدین اور جتنے بھی یہ شاعر ہیں یہ مرزا غالب کے دربار میں سیف اللہ خالد پہلی بیوی کا نام بشرا دوسری بیوی کا نام جوواریا ان کی پیدائش ہے 11 1968 کی ان کا ایڈریس ہے ہاؤس نمبر 345 سامناباد لاہور پنجاب پاکستان ان کا پرمنٹ ایڈریس جو ہے وہ ہے ویلیج اللہ آباد تحصیل چونیا ڈسٹرکٹ کسور پنجاب پاکستان یہ ملی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اور امیر ہیں دعوت و اسلاح کے جیوڈی کا ونگ ہے یہ ان کا cnic نمبر ہے 35202 401 98771 اور ان کا ppt نمبر ہے بی کیو 5988771 یہ اپریل 2 2018 کو specially designated global terrorist بنے under executive order 13224 weapon supply ہتھیار supply ہندوستان میں سازش دھماکے قتل و غارت ٹیررزم بہشتگردی ان کے الزام پر اب آتے ہیں یاہیہ مجاہد یاہیہ مجاہد کا نام محمد یاہیہ عزیز ہے ان کو یاہیہ عزیز بھی کہا جاتا ہے اور ان کے باپ کا نام ہے چودری آلمدین یہ انہوں نے دو ان کے date of birth کے سرٹیفیکٹ ہیں دو ایک پہلا ہے 12.3.1961 اور دوسرا ہے 15.3.1974 بھائی نے سیدھا 13 سال کا گیاب مارا اتنا جھوٹ ایک آت سال کا جھوٹ لوگ بول دیتے ہیں بھائی نے بلکل 13 سال کا گیاب مارا رہا ہے ایڈریس یہ رہتے ہیں نمبر 94 ٹیمپل روڈ موزانگ لاہور ٹیمپل روڈ ٹیمپل باقی رہے نہ لیکن ٹیمپل روڈ ضرور ہے لاہور میں ٹیمپل یعنی کی مندر مندر تو آپ نے توڑ دیے سب اور دوسرا ان کا ایڈریس ہے نمبر 59 سعوبہ گارڈن فیروز پور روڈ لاہور ان کا CNIC نمبر ہے 35404 1577 3099 اور ان کو UNS SCR 1267 کے تحت June 29 2009 2009 سپیشلی گلوبل ڈیزیگنیٹی ٹیرریسٹ ان کو لاہور میں کنوکشن ان کا ہوا تھا June 18 2020 کو یعنی کہ اسی سال ان کا کنوکشن ہوا تھا اب یہ مزے میں اندر رہ رہے ہیں ان کے جو کمرا ہے جیل میں رہتے ہیں یہ جو پریزن جو بھی ہاؤس آرست جو بھی ان کا AC کسی لگا ہوا ہے ساب 52 انچ کا سونی کا ٹی وی ہے اور ان کے پاس ساری وہ چیزیں گھر سے ان کا کھانا آتا ہے ان کی بیویاں ان کو وزٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے یہ جیل میں بھی باپ بنتے رہتے ہیں جو کی اور دنیا کے کسی جیل میں پاسیل نہیں یہ پاکستانی جیل میں ہی باپ بن جاتے ہیں کیسا جیلے بھئی حاجی اشرف لشکر تیبہ حاجی اشرف کا نام حاجی محمد اشرف باپ کا نام حاجی نور محمد پیدائش ایک مارچ انیس سو پینسٹھ فیصلہ باد پنجاب پروونس پاکستان یہ صاحب بڑے خطرناک ہیں یہ یہ چیف اف فائنائنس ہیں یہ منیم ہیں جو گلہ پہ بیٹھتے ہیں لشکر تیبہ کے یہ چیف اف فائنائنس ہیں لشکر تیبہ اور جماعت الدوا کے تو جو بھی آپ کا حافظ سعید کا پیسہ ہے پورا اندر سے باہر سے جو بھی آتا ہے اب آپ لوگوں نے میرا موبائل نمبر لیگ کر دیا تو پاکستانی مجھے واتس میسج بھیجتے رہتے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی پرسنل ڈیٹیل کسی کی پھر آپ لوگ ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور مجھے ووائس میسجز بھیجتے ہیں کہ میجر تمہارا سر کارڈ دیں گے اور یہ کر دیں کہ تم پلاس 92 یہ کنٹری کوڈ ہے پاکستان کا پلاس 92 321 999 458 میں ریپیٹ کرتا ہوں پلاس 92 321 999 458 یہ حاجی اشرف کا موبائل نمبر ہے یہ لشکر تیب کا فائنانشل ڈیپارٹمنٹ کنٹرول کرتے ہیں دیکھتے ہیں سارا پیسہ کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے کس کو یہاں پیسہ آ گیا سارا چٹھا پرچہ اس بھائی کے پاس ہے 2003 سے یہ اس گددی پہ بیٹھے ہیں 2003 سے specially designated global terrorists USA نے ان کو مائی 27 2008 کو کرا ہے اور united nations نے ان کو UNSCR list میں 1267 کے تحت ڈیسمبر 10 2008 کو ان کو ایک globally designated terrorist گھوشت کرا announce کر دیا اب دیکھیں کتنے کتنے وی آئی پیز ہیں پاکستان یہ ساجش ہو رہی ہے یہود و ہنود کی ہندو اور یہودی بیٹھ کے کمرے میں دھیمی روشنی کر کے ساجش کر رہا ہے آپ لوگوں خلاف کیونکہ بھائی سونے کے پہاڑ تیل کی ندیاں دودھ کے جھرنے شہد کے کوئیں پتہ نہیں کیا کیا ہے پاکستان میں جس کی بھائی ہے بڑی جلن ہو رہی ہے پاکستان سے خیر عبدالرحمان مکی لشکر تیبہ باپ کا نام عبداللہ مانسٹرز ڈگری ان اسلام سٹڈیز فم یونیورسٹی اف پنجاب لاہور پیدائش دس دسمبر انیس سو چوان پیدا ہوئے بہاولپور پنجاب پروونس میں مرکس تیبہ مرید ڈکے میں رہتے ہیں ڈسٹرکٹ شیخوپورا پنجاب پروونس پاکستان دوسرا ان کا گھر کا ایڈریس ہے 35 G6 ابلیق 2 اسلام آب پاکستان اور تیسا ایڈریس ہے ان کا 92 93 B بلوک موڈل ٹاؤن لاہور پنجاب پروونس پاکستان رہنے جیسا میں نے بتائے بہاولپور کے ہیں یہ ڈیپیوٹی امیر ہیں یعنی کے نمبر ٹو نمبر تھری ہیں یہ چیف آف لشکر تیبہ جماعت الدوا ان کا جو سی ایسی نمبر ہے یہ 6 دول ون ڈیرو ون ڈیبل ون ڈیبل ایٹ ڈی ڈیبل 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 54009709 ان کا پی پی ٹی نمبر ہے CG915381 پی پی ٹی یعنی پاسپورٹ نمبر جو ان کا ہے اور ڈیٹ آف ڈیشو تھا ان کا 2007 2012 میں ان کا 31 2012 میں expired ہو گیا اب ان کی ایک اور alternate passport booklet ہے بیویاں دو تین identity card دو تین پاسپورٹ ہر چیز دو تین variety یہ ایک سے خوش نہیں ہے یہ ان کا جو نیا passport ہے 5199819 ہے اس کی جو بہن ہے یہ حافظ سعید سے اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے his sister is the first lady of لشکر تیب ہے کتنی عزت کی بات ہم بھی عزت دیتے ہیں اسی بات نہیں ہے پھر اس اس نے اپنے اس کے بیٹے نے ایک منٹ اس کے بیٹے نے حافظ سعید کے ماما سے شادی کیسے کر لی دونوں لڑکے ہیں ایک مندر سم کدست دونوں اسی بیوی بیوی سعید 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 اور اس سن آف سعید مٹرنل آنکل اچھا حافظ سعید کے ماما کا بیٹا ہے اور اسی کی بیوی نے حافظ سعید سے شادی کر لیے یہ رشتہ کیا کہلاتا ایک ٹی وی سیریل بھی انڈیا میں یہ آپ ہی دیکھئے کیا کہلاتا مجھے نہیں بتائی بہنوں میں شادی بھائیوں میں شادی ہو جاتی ہے انہوں دو ملیون ڈالر آپ کو مل سکتے ہیں ٹھوک دیجئے اس کو اور ریپورٹ کریے یو ایمبیسی میں چینا پاکستان اکنومی کروڑر کرے میں پیسے کمانے کا طریق اگر مجھے مل جائے ویزا پاکستان کا تو میں اس کو آکر ٹھوک کے پیسے لے جاؤ لیکن میں نہیں کر سکتا یہ میرے فینز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے اور اس کو ایٹی سی لاہور نے اٹھارہ جون دوہزار بیس کو عبدالرحمن مکی کو ٹیرر فائننسنگ کیسز کے تہت ایک سال ماشاءاللہ ایک سال کئی سو لوگ مار دیئے اس نے گیارہ کیسز میں اکیوز ہے ہر جگہ اس نے دہشت کیلئے ایک سال کے لیے تھری بیڈروم کا گھر ہے سونی کی ٹی وی ہے سامسنگ کا فریج ہے مزے کرو بیوی بیویاں اور نوٹ بیوی بیویاں اب اگلا نگینہ پاکستان اس کا نام ناوید کمر ناوید کمر کا نام انجینئر ناوید کمر بھی ہے اس کے باپ کا نام عبدال غفار خان اس کی پیدائش ہے اکٹوبر ستیس انیس وے کتر لاہور پنجاب پروونس پاکستان ان کا ایڈرس ہے فلیٹ نمبر آر نائن آر فور رومیو کراچی پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ اور یہ ڈیریکٹر ہیں بیت الاخمہ یہ مرکز اقصہ کے اندر ہے گجرام والا میں ڈیریکٹر تقوی مارڈل سکول کے ہیں پریزیڈنٹ ملی یوت ونگ اسوسیییٹڈ وز ایم ایم ایل یہ جیوڈی کراچی کے یعنی جماعت الدعوی کے ایکس امیر بھی ہیں جیوڈی سندھ کے کوڈنیٹر ہیں ان کا اچھا یہ چیئرمن ٹرسٹ ہیں خالد بن ولی ٹرسٹ کے نام دیکھئے کتنا رومینٹے کا خالد بن ولی لگتا ہے ہاتھ میں شمشیر نیچے گھوڑا دریاؤں میں سہراؤں میں گھوڑے دوڑا یہ چیئرمن خالد بن ولی بہت بڑیا جناب سین ایسی نمبر ہے ان کا 422 0149 109 527 اور ایسی نمبر ہے ان کا 35171 469 484 جو ان کا پاسپورٹ ہے جو کی اب ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا نمبر زیڈ جی 410 9521 ابھی دوسرے نام کے تحت پاسپورٹ لیں گے ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے اور تقوی موڈل سکول کے ڈیریکٹر ہیں یہ پوزیشن ہیلڈ ہیں اور یہ فنڈنگ لیٹ کا کافی کر چکے ہیں اور روہنگیہ کے لیے ان کا بڑا دل دھڑکتا ہے ان میں سے کسی کا چائنیز میں ویگر مسلم ہیں ان کے لیے دل نہیں دھڑکتا روہنگیہ کے لیے ہندوستان مسلمانوں کے لیے فلسطین کے لیے سارے فراڈ یہ کرتے ہیں چین کے پیر چھوتے ہیں اور پھر تلوے چاٹتے ہیں پیر چھونے کے بعد یہ اسے دیزگنیٹڈ ہم اسپیشلی دیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررس انڈر ایگزیکیٹیو وارڈ 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 مارچ تھرٹی وز دو بن جائے اگلا ہے ہیرو آپ کا لشکر تیبہ اس کا نام ہے نصر جاوید استاد نصر بھی بولتے ہیں حاجی نصر صاحب بھی بولتے ہیں اس کو باپ کا نام جان محمد مدر کا نام سکینہ بیوی شادی شدہ ہے سات بچے ہیں اس کے ماشاءاللہ سات بچے دس کلاس تک پڑھا مارچ 1954 کی پیدائش ہے ایڈریس رہتا ہے مرکز طائبہ ننگل سادان مرید کے دسٹرک شیخ پورا پنجاب پاکستان پرمنٹ اٹریس اس کا پوسٹ آویس آٹھ کسی من والا تحصیل کبیر والا دسٹرکٹ کھانے وال پنجاب یہ کھانے وال تو اپنے سائیڈ بھی یہ پاکستان سائیڈ میں بھی کھانے وال ہوگا یہ دسویں پاس اسی لئے تو مارے جاتے ہیں انڈیا میں آکے راشتر رائیفلز اسی لئے ٹھوک دیتی ان لوگوں کو دسویں پاس اس کو ہیڈ آف ٹرین ونگ بنا رکھا ارے انسٹرکٹر بننے کے لئے کوئی گریڈنگ گریڈنگ ہوتی ہے کچھ آدمی ایک لیول پہ پہنچتا اس کو پہنچا دیا بچارے کو اس کی آئیڈنٹیٹی ڈاکیومنٹ سے اس کا ہے سکس ڈبل ون ڈیر ون ڈری ڈبل ڈبل ڈیر ڈیر ون ڈیر ڈیر 1986 1986 میں انہوں نے لشکر تیعیبہ جوائن کری یہ کافی بھروسے مند ہیں حافظ سعید کے اور یہ بھی سپیشلی ڈیر 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 انہوں نے 1st ڈیر کو ڈیر ڈیر انہوں نے ڈیر کر آگیا اب خالد ولید یہ بھی بیویاں تین میں نے سمجھ لیں آئیکارڈ بھی تین سمجھ لیں تین نام کس کی ہوتے ہیں مطلب میجر گوڑواری یا ایک ہی نام ہے ایک ہی بندے کا نام ہے ان کی بیگم کا نام ہے ان کی پیدائش ہے پچیس اکٹوبر 1974 اور آلٹرنیٹ پیدائش یہ اور چکر ہے آلٹرنیٹ پیدائش 1971 آلٹرنیٹ یہ دو بار پیدا ہوئے تھے بھائی 1971 میں بھی پیدا ہوئے تھے 1974 میں پھر پیدا ہو گئے ان کا ایڈریس ہے جامیہ مرکس القدسیہ چوبرجی لاہور پاکستان 116 EMA جوہر ٹاؤن لاہور پاکستان اور دوسرا ان کا ایڈریس ہے 53R جوہر ٹاؤن لاہور پاکستان یہ head of foreign affairs wing ہے جی یو ڈی سمجھ لیجئے head of foreign affairs wing یہ external affairs minister ہیں پاکستان کے لگ بھگ اگر آپ دیکھئے head of foreign affairs wing ان کا CNIC نمبر ہے 34101 040 67339 ان کا passport جو کہ 2011 میں expired ہو گیا تھا passport ہے aa 9967331 political affairs wing of jud جو عبدالرحمان مکی ابھی دیکھ رہا ہے یہ پہلے ac کے ان charge تھے آہا یہ دیکھیں داماد صاحب ہیں یہ تب ہی ان کو اتنا یہ جو آج کال bollywood میں چڑھا رہا نیپو کڈز نیپو ٹیزم والے یہ سب نیپو خالد جو ہیں یہ حافظ سعید کی بیٹی ہیں ان کے husband نہیں یہ داماد صاحب ہیں ہیں نا داماد صاحب ڈمش کر بہت ڈاماد عزت پوری دینی چاہیے داماد ہیں بھئی چھوٹی بات ہے حافظ سعید کے اس نے اور کسی سے بھی شادی کر رکھے چپ چپ اس کریں اس کا سیگریٹ آؤ بھی حافظ سعید یہ تمہاری بیٹی سے شادی کر اس کا چکر اور کسی کے ساتھ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے ذرا چک کروانا یہ یار یہ کیا ہے یہ فروری میں تین بار کراچی گیا تین بار کراچی گیا ایک لڑکی کے گھر میں چیک کروانا کیا کر رہا ہے آپ کا داماد ہے آپ سامان چاہئے اپنے داماد کو فیک پاسپورٹ پروکیور کرتے آئیے اس کا بھائی حافظ ابو ہنزلا جس کا نام زاہد بھی تھا زاہد کو کشمیر میں مار دیا گیا بھارتی سینہ کے سامنے آیا بھارتی سینہ نے اس کو تھانک یو بولا ابھی اوپر چلا گیا بہتر ہوروں کے پاس اور یہ پاکستان مسلم لیگ جو نون لیگ ہے نواز شریف کی اس کا نصیر احمد بھٹا کے ساتھ اس کی بڑی یاری دوستی ہے اور پاکستان میں جو انٹیر منسٹر تھا رحمان ملک گھنگرالے والوالا جو ہیرو تھا اس کا بھائی خالد خالد کے ساتھ یہ خالد ولید یہ دونوں خالد ملکے آمز کی سمگلنگ کرتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سرکار کے اندر بھی آپ کا جو پورا نظام ہے وہ دہشت گردی نظام ہے اور یہ ایک انوائ ایک سفیر کے طور پہ کہ صاحب یہ یہ تھوڑا سا لشکر کو پیزنٹ کریں گے ان کو حافظ سعید کے سامنے یہ 26 دسمبر 2008 کو پیش کرے گئے اور جو پیش کرے گئی یہ انٹرڈکشن جو ان کا ہوا وہ ہوا 134 EMA جوہر ٹاؤن لاہور میں اور یہ اس لیے کرا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز آتے ہیں اور یہ جو ہندو ہیں اور یہ ہمارے خلاف ساجش کر رہے ہیں تو ان کو اگزیگیٹیو آرڈر 13 224 کے تحت 30 اگست 2012 کو ایک گلوبل ڈیزیگنیٹیڈ ٹیرریز گھوشت کرا گیا اور انہوں نے پاکستان جنرل الیکشن لڑا انہوں نے جولائے پچیس 2018 کو اور انہوں نے ایک پارٹی کھولی اللہ ہوئے اوپر تحریک فرم این اے 133 لاہور شاواز تو ٹیرریزم کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ آپ کا پولٹک شروع ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے شاہد محمود ہیں شاہد محمود رحمت اللہ ان کا نام ہے رحمت اللہ علیہ ہم ان کا نام پورا کر دیتے ہیں عزت پوری دیتے ہیں ہم لوگ شاہد محمود رحمت اللہ علیہ جنہ کو بھی کہتے ہیں محمد علی جنہ رحمت اللہ علی تو آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں گراجویشن 1999 میں یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے یہ یہ 1980 کس کی پہلا ایشہ 10 اپریل کی یہ جناب ان کا ایڈریس ہے سلمان تاریخ حسین سکوئر کراچی 476 311 سندھ اور تیسرا ان کا ایک ریزیڈنس ہے لاہور پنجاب میں ان کا جو پرمنٹ ایڈریس ہے چک 2 رپی چپا والی پی او باکس خاص سفراباد قلعہ شیخپورہ جی پی او سنٹرل ون یہ دیپٹی چیئرمن وائس چیئرمن فلائی انسانیت فانڈیشن یہ پہلے فلائی انسانیت فانڈیشن کناچی کے یہ چیف تھے ان کا cnic نمبر 3540331068155 ان کا پاسپورٹ نمبر اچھا اس بھائی کی بھی دو پاسپورٹ پہلے پاسپورٹ کا نمبر JC 0158151 اور JC 0158152 ان کا اچھا یہ تھوڑے سے مجھے لگتا یہ بھی نیپو کیٹس میں اسے ہی ہے نیپو ٹھا ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے United Bank Limited پاکستان میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 1430100 7600 ان کے اور بینک اکاؤنٹ ہے دبائی اسلامی بینک پاکستان میں ایک کراچی ریسکیو نام کی ایک ارگنیزیشن ہے اس کے تھروں 001 013 11 22 002 and 013 11 22 003 اگین دبائی اسلامی بینک پاکستان کراچی ریسکیو کے حوالے سے اس کو ایکزگیٹیو آرڈر 13 224 کے تہت 28 دسمبر 2016 کو گلوبلی ڈیزیگنیٹید سپیشلی ڈیزیگنیٹید ٹیررسٹ اس کو قرار دیا گیا اب یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں 2016 تھا یہ بہت اچھل رہے تھے کہ کشمیر میں لوگوں کو مار دیں گے یہ کر دیں گے آپ چپ چاپ کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ پیسے گن رہے اپنے اب آخری بندے پر آتے ہیں آخری آخری اوگانیزیشن پر بندے تو تین ہو رہے ہیں یوسف شاہ جس کو آپ جانتے ہیں سید صلی اللہ دین کے نام سے اصلی نام یوسف شاہ ہے 1987 میں اس نے امیرہ قدل کشمیر انڈیا سے الیکشن لڑا تھا ایمیل اے کا الیکشن ہار گیا تھا دل ٹوٹ گیا اس کا کہ میں کیسا الیکشن ہار گیا اس نے بولا کہ بھئی ستہ مجھے چاہیے پاور مجھے چاہیے طاقت مجھے چاہیے اس نے ہتھیار اٹھا لے اور یہ حضب المجاہدین کا سرگناہ بن گیا اس کو سید صلی اللہ دین کے علاوہ اس کو پیر صاحب بھی کہتے ہیں بزرگ بھی کہتے ہیں اور باپ کا نام سید غلام رسول شاہ اور یہ بڑگام کا رہنے والا ہے بڑگام یعنی کہ جہاں پہ شرنگر کا ائرپورٹ ہے وہ علاقہ بڑگام ہے اور پورا اس کے آس پاس مطلب شرنگر تھوڑا ساگے پڑتا تو یہ بڑگام کا ایریا ہے اس کو 26 جون 2017 کو یو ایس ڈپارٹمنٹ اف سٹیٹ نے اس کو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیریسٹ کارار کیا اور انڈیا میں بھی اس کے خلاف کافی کیسز چل رہے ہیں اس کا جو ریڈ کورنر نوٹس ہے ریڈ کورنر نوٹس ہے اے سٹی 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 پولیک ٹو نائنٹی نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائنٹی ایٹ سکس فور سیون نائن یہ پاکستان میں رہتے ہیں ابھی بھائے سب اور یہ راول پنڈی میں رہتے ہیں یہ اسلام آباد گئے تھے وہاں پہ ان کا ایک اور گھر ہے اسلام آباد میں یہ اید کی دن کی on the eve of اید یہ مای کے مہنے میں شاید اید تھی تو یہ پٹے تھے ان کو آئی ایس آئی نہ مارا تھا اور لیک آف پرفارمنس ان کا پرفارمنس گڑھ بڑھ تھا یہ ہندوستان میں کوئی اٹیکس نہیں کروا پا رہے تھے تو آئی ایس آئی والے گئے اور آئی ایس آئی والوں نے ان کو کاؤنسلنگ سیشن دیا جیسے کی جو ایمپلوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا اس کو کاؤنسل کرتے ہیں آئی ایس آئی کی کاؤنسلنگ کیسی ہوتی آپ کو پتا ہے ان کو اٹھا کے لے گئے گھر سے اور تین دن خوب الٹا لٹکا کے ان کی سیوہ کری گئی آرتی اتاری گئی بڑی محبت ان کے ساتھ کری گئی اب یہ دیکھیں دوسرے ہیں سب غلام نبی خان آمیر خان بھی کہتے ہیں ان کو ڈانڈ سنوف غلام رسول خان یہ پاکستان میں ہیں یہ پہلگام کے رہنے والے ہیں ان انتناگ جمعون کشمیر کے فیلال یہ راول پنڈی میں ہیں یہ حضب المجاہدین کے ڈیپٹی چیف کمانڈر ہیں پیسے ان کے ختم ہو گئے ہیں اب ان کا یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے فنڈ ریز کرے کیونکہ پڑھائی لکھائی کبھی کری نہیں ہیرو بن گئے اب پاکستان ان کے جو چیف ہیں سید سلودین ان کو مار لگ رہی ہے آئی ایس آئی ان کو پیٹ رہا ہے ان کو بھی پیٹ رہا ہے تو صاحب یہ ڈیفٹی چیف کمانڈر تھے حضب المجاہدین کے اور ان کے خلاف انفرسمنٹ ڈیریکٹورٹ نے پروفیجنل اڈرچمنٹ آرڈر کرا ہے پروپٹی آف غلام نبی خان آلسو نون از آمیر خان کشمیر میں تو ان کی ایک تو پروپٹی چلی گئی ہے اور پٹیالا کوٹس نیو ڈیلی نے جو فائل کرا گیا ہے وہ ہے 11-2011-NIA-DLI آرسین نمبر جو ہے ان کا ریڈ کورنر نوٹس یہ اے 596 ہے 1-2014 نام ایسے ہیں ان کے سپریم کمانڈر آف ہزب المجاہدین ڈیپیوٹی سپریم کمانڈر اور اس کے پاس سائیکل کا ٹائر پنچر لگانے کے پیسے نہیں ہے نام امیر المومنین آپ کو لگے گا مغلی آزم فلم بن رہی ہے ان کے نام یہ آرلین کے زفر حسین بھٹ خرشید محمد زفر خان یہ سب ایک ہی انسان کے نام ہیں تین تین بیویاں تین تین نام تین تین پاسپورٹ بڑا انٹریسٹنگ شخص ہے یہ یہ پہلگام کرینے والا ہے ڈسٹرک انہلتنات جین کے یہ آمیر خان صاحب کا پیئے ہے یہ صاحب بڑی عزت کے ساتھ بول رہا ہے آمیر خان صاحب کیونکہ دیکھیں اس آدمی نے یہ اپنے آپ کو ڈیپٹی کمانڈر حضب المجاہدین آپ ڈیپٹی کمانڈر رہے ہیں یہ پیئے ہیں ان کے ان کے پیئے بھی ہیں ان کے خلاف ریڈ کارنر نوٹسٹ ہے اے 530 ابلک 1 ابلک 2 2014 یہ 21 جنوری 2014 کا یہ سب زفر حسین خرشید خرشید ابراہیم محمد زفر خان مافی چاہتا ہوں تین نام نہیں اس بھائی کے چار نام ہیں اب اسلام آباد اور راول پنڈڈی میں اس کے دو گھریں ایک اسلام آباد اور یہ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے دہشت گرد ہندوستان کے اندر تو یہ میں نے آپ کو کچھ نام بتائے اب جو بھی میں نے دوستوں آپ کو نام بتائے ہیں میں نے آپ کو ان کے شناختی کارڈ نمبر بتائے ہیں ان کا گھر کا کافی لوگوں کا گھر کا ایڈریس بتایا ہے ایک آت کا میں نے آپ کو موبائل فون نمبر بتایا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھروسہ بلکل نہ کریں میں تو کافر ہوں ویسے بھی نا واجب القتل ہیں ان لوگ سے ہے نا کہ نہیں ہے واجب القتل چلی برا مطمئنی ہے ہم واجب القتل ہیں تو آپ ہماری بات کا بھروسہ نہ کریے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو میں نے ڈیٹیل دی ہیں پتہ لگائی ہے اس کے بارے میں کہ میجر گوڑا واریہ سچ بول رہا ہے چھوٹر کومنٹس میں آپ دکھائیے ہم نے کچھ ایسی باتیں کری پچھلے دو تین مہنے میں جس سے آپ لوگ کافی خفا ہو گئے اور کافی خفا کیسے ہوئے جب ہم نے یہ بولا کہ صاحب پاکستان میں جب بلوچوں کی بات ہوئی تو تب میرے خلاف آپ لوگوں نے فائر فائل کر دیے پھر جب میں نے بولا کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہمیں ترین کرنا چاہیے بلوچوں کو تب آپ خفا ہو گئے پھر جب ہم نے بات کری کہ پاکستان کو کس طریقے سے توڑنا چاہیے تو ہم نے بولا شیعہ سنی فساد پاکستان میں ہو سکتے ہیں اس کے پانچ دن کے بعد کافر کافر شیعہ کافر اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم بولتے گئے پاکستان میں ہوتی گئیں جیسے کی آزم سلیم باجوا صاحبیں لیفٹن جنرل وہ پیزا بیچتے ہیں جو آپ کے ان کے بارے میں ہم نے بات بتائی پھر پاکستان میں حلہ ہو گیا کہ میجر نے ایسا کیوں بولا ابھی ہم ڈاکیمنٹس آپ کے سامنے لے کر رہا یہ کہاں سے آتے ہیں ڈاکیمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب ڈیٹیل کہاں سے آتی ہیں اور سب پاکستانی آپ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں اس سے آپ کی پرورش کو کیا بولتے ہیں جس طریقے سے مابا آپ نے آپ کو پالا ہے آپ کس خاندان کے ہیں اس کو دکھاتا ہے یہ کوئی اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں ان کے مابا اپنے گھر میں ان کے گالی گالوج گالی گفتاری چلتی ہوگی تب بچے سیکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا مجھے گالی دیکھتے ہیں مجھ سے کچھ سیکھئے سیکھئے مجھ سے میرے جیسا بننے کی کوشش کریے پاکستانی مند بنیے انڈین بننے کی کوشش کریے تمہیں اس سے بات کریے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ میجر آپ نے یہ بات کری ہے آپ کی بات غلط ہے اور حقائق یہ ہے آپ میں سے ایک نہ نہیں بولا سازش ہے یہود تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم کافی لنگ تھی ویڈیو تھی کافی لنگ تھی ویڈیو تھی کافی لنگ فیفٹی ونگ منٹس کی تھی ہم بھی تھک گئے لیکن پوری ڈیٹیل کا پتہ چل گیا کہاں کے رہنے والے تھے میں کہتا ہوں میجھے سب تسی کریٹ ہو آئی تو میں کہتا ہوں انڈی کر دیں یہ اس اقت انڈ کرنا اور انڈیا میں بیٹھے انہوں نے بتایا بھی ہے انڈیا میں بیٹھے ہوگے ہم نے یہ پاکستانی کو موں پھر پھینکے چندے پیسے وہ نے ہمیں ساری انفارمیشن نکال کر دی ہے انہوں نے کہا کہ جرنل جو تھے آپ کیا سمسلیم باجوا ان کی بھی نفارم شہ سے ہم نے نکال دی کہ انہوں نے پاپا جونز خریدے ہیں میں کہتا ہوں اتنا ہمیں نہیں پتا ہم پاکستان میں رہتے ہیں یقین کر جائے ایک لیٹیل کا نہیں پتا آج ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کہاں کا رہتے ہیں ان کے ایڈی کارڈ نمبر کیا ہے ان کا پرمنٹ ریس کیا ہے یہ کس شہ سے بلاوں کرتے یہ آپس میں کیا ان کی رشتہ داری ہیں میں کہتا ہوں اینڈ کی سرچ ہے اور پھر میجے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی پاکستانی مجھے انہوں نے سپیشل پاکستانی اس میں کمنٹ کرنا کوئی پاکستانی سمجھو اس نے پوری پاکستانی کو چلنل کر دیا میجے صاحب نے کوئی پاکستانی مجھے فون کر کے یہ کہہ دے یا مجھے یہ میسے کہہ دے کہ آپ میجے صاحب یہاں پر جھوٹ بھو رہے ہیں یعنی کہ ان کو اتنی تسلی ہے ان کو اتنا معان ہے اتنا گروہ ہے اتنی ان کے پاس گریپ پاکستانی mogę ٹھپکر انہوں نے یہ چلل کر دیا کہ اس انفارمیشن کو کوئی ایک وہ نہ جھوٹا ثابت کر دا Bolsonaro ثابت کر سکتے اس کو جھوٹا کس طرح مطلب دے چھوٹا آڈریس بتا دیا نام بتا دیا ان کا ایڈی کار سپر بتا دیا ان کا یو ایس بس کہ نے نمبر تک بتا دیا پاسپورٹ بتا دیا اب کوئی چیز بتا دیا جو رہ گئی ہو دیکھیں کہ اب یہ ویڈیو تو میں اس کو غلط نہیں کہا سکتے کیونکہ میری اس پر کوئی سچ نہیں ہے اچانک ویڈیو آئی ہے تو مجھے نہیں پتا بھائی کس نے مجھے اس پران کی تھی اچانک سامنے آئی ہے نہ مجھے پتا ہے کہ یہ سچ ہے نہ پتا ہے سچ کر لو چلے سچ کر رہے کیوں کہ میری اس پر کوئی سچ نہیں سچ کروں گا تب ہی پتا چلے گا کہ یہ سامنے غلط کا ہے یہ ٹھیک ہے ہم اپنے سچ کچھ نہیں کہا بقیادہ پھر انہوں نے نمبر بتا دیا ہے ڈیزک نیشن نمبر جو ہے کہ ان کو یہ نمبر علاٹ ہوا ہے ایسا ٹیررینسٹ یو ایس ایک طرف سے علاق علاٹ ہوا ہے یو انہوں ایک طرف سے علاق علاٹ ہوا ہے پھر ان کے جرام بتائے ہیں کہ یہ اس معاملے میں یہ پتھان کوٹ میں تھا یہ پلواما میں تھا یہ اپنا پارلی میرے ٹیک میں تھا یہ مطلب مختلف جو کاروائیوں میں ملوث تھے یا یہ جو حافظ سعید کا سیکٹری تھا یہ حافظ سعید کا جو اندر سے بار سے پیسہ لیتے وہ سارا کچھ میں ایک ایک کا کیا نام ملے گا اگر نام بلے گا چلیں نام دے شکا تھے سب سے پہلے تن کا مولانا جو تھے مسعود عظر اب وہ تینوں بھائی تین بھائیوں کے نام ہیں تینوں کا تینوں تریزی کلیٹیڈ ہے تینوں یہ پروفیشن سے پانچ بھائی ہیں نا ویسے تیچار بہنیں یا پانچ وہ بہنیں بھی ہیں نہیں چھ بہنیں پانچ بھائی ہیں میرے خیال چھ بہنیں بتائیں گے گیارہ لوگ ہیں گیارہ فردیں کے ملے گئے اور ان میں سے تین تو ڈائزی کنیٹیڈ ہیں اور باقی بھی اس میں حل پر ہوں گے کچھ تھوڑا بہتا وہ بھی اس میں انوالمنٹ تو ضرور ہوگی جب تین بڑے لوگ اپنے گھر کی یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ ان کا پروفیشن بن چکا ہے میں تو یقین کا ہے میجر پر حیران ہو تم میجر پر نہ حیران ہو کیوں؟ میجر صاحب کی یہ ساری ڈیٹیل ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ سچ صاحب ہے تو پھر تو بیری گوڈ کیا بات ہے پھر تو انہوں نے تو چیلنگ کیا یہ ویڈیو ہے تھوڑی سی پرانی اس میں پاکستان گریلیسٹ میں تھا لیکن آج میجر صاحب کی باتوں کو تھوڑا سا برکس چلے میجر صاحب نے بھئی جو بھی باتیں کی ہیں بلکل ٹھیک ہیں ویلڈ کوئرڈ ہے ان کے سب سے پہلے تو انہوں نے جو بات کی نا فیٹف کی کہ پاکستان جو ہے وہ فیٹم میں کیوں گیا یہ بھائی جی نہ وہ کہہ لے کہ ایڈیا کے سازش ہے نہ کہہ لے امریکہ کی نہ بھی سیاہو یہ بھائی حقیقت پوچھیں تو ان کے اپنے کالے کرتووت ہیں جن کی وجہ سے یہ فیٹم میں جاتے ہیں یار کوئی پاکستان سوچو تھوڑا سا سوچ لے ہم خود غلط کرتے ہیں اسلام بھائی ڈال دوسروں پہ دیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈے دیمان سوچیں ٹھیک ہم مانتے ہیں ایک سکڑ نے امان پہ دیا جو ہمانتے ہیں اس کے ریزن کیا ہے پاکستان کلاف کو س adapت کر رہے ہیں کہا بھی کیا ہے کیا ہے وہ امیدیےٰ کہتے ہیں کو اس کو سونا ہے ہے یا دنیا کے اللہ کو ڈال کو خود کے یہاں کوئی نئی ٹکنالوجی ہے یا دنیا سے ہٹ کر کوئی ٹیلنٹ ہے یا دنیا سے ہٹ کر کچیزیں آپ کر رہے ہیں یا پاکستان بہت 這ی پاکستان بہت ذہین ہیں ہے وہ ٹیلنٹ ہے نا کس وجہ سے وہ آپ کے خلاف سادش کرے گا یا ٹھیک ہے اکسا پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نوکر پاور ہے اور یہ بہت مسلمی کنٹری ہے جس کے پاس دنیا میں دوسرے کنٹری کسی اور کے پاس نوکر پاور ہی نہیں دیکھیں کہ وہ غیر مسلم ہیں مسلم نہیں ہے مسلم یہ نو مسلم ہے ان کے خلاف کوئی سادش کیوں نہیں کرتا لیکن یہ بہت ضرورت ہے مسئلہ پتا ہے جو اسرائیل کا ہے اسرائیل کی جو سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ یو ایس نے آپ کو پتا ہے کہ رکھا ہوا ہے اور دیکھیں کہ یو ایس نے یہ سمی سیکشن پر لگاتے رہتے ہیں پاکستان پر یا دوسرے پر آپ پہلے یہ فیصل کرنا ہے آپ آئیں کہ اسرائیل کی سیڈ پہ ہیں کہ فلسطین کی سیڈ پہ ہیں آپ کا ملک دیکھیں کہ جو کنٹری کسیٹویشن ہے نا اگر ہم افیشل کی بات کریں ہے تو وہ تو مطلب کا درمیان میں درمیان میں درمیان میں ساتھ ساتھ دل سے پوچھو پھر بتاؤ درمیان میں درمیان میں درمیان میں درمیان میں دل سے پری پاس نے کہ انہوں نے جو اینا پبندی تو میں نے نہیں سنی کہ جو اینا فلسطین کے لیے یہاں پر ریلی بھی کارنے کو پبندی افیشل لگائی گئی ہے نہیں میں نے بھئی آئے نام کو سیکشن ہے بھئی آئے لاؤر میں میں نے خیال میں کسی ایریا پاکستان کے ایریا وہاں میں کسی عورت نے فلیگ اٹھایا فلسطین کے نام سے تو انہیں پکڑ کر لے گئے آپ کہاں پر پولے گئے یار وہ ہمارا پی ایسل ہو رہا تھا اس کے فلیگ پکڑا ہوا تھا فلسطین کے اس کو حالانکہ فینل میں میں نے سنا اسلام آباد یونیٹیڈ ہی ہے کہ اس ٹیم میں اس نے فلسطین کے فلائے کے سار بلاند کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرنل پلیسیز ہیں وہ کس سیڈ پہ ہیں یوں سے سیڈ پہ ہیں ہمارا 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 کیا ہوتا ہے ٹیپل ہے ٹیپل ہے ٹیپل ہے جو ہماری اس وقت گورنمنٹ وہ پیابی میں کعابت دی جاتی ہے داتری نے ایک سیڈ تھے پاکستانی نے دو سیڈ تھے جو درانتی ہوتی ہے اس کو دندے ہوتے ہیں کٹنے والے لوگوں کٹنے والے وہ وان سائیڈ ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ٹیپل فورتھ سائیڈ ہے ہر سائیڈ پہ ہی پاکستان کے دندے لگے ہوئے ہیں کٹنے والے تو یہ جو میں اسے پر رہوں گا فوکس پر کہ آپ کسی کے پاس کوئی پاکستانی یہ ہے مائی کالال جو یہ ثابت کر دے کہ یار مہجر صاحب نے یہ جو نمبر دیئے ہیں جس میں مطلب کے نمبر ہے وہ اپنا یو ایسے ڈیزیرٹ نمبر بھی ہے ٹیرسٹ کا اور یو ایسے ڈیزیرٹ کوئی اب پاکستانوڈ کا کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ مجر صاحب آپ غلط بہ رہے ہیں مجر اوپن چلی کیا تم کہہ رہو تم کہہ رہو میرے مولانا کو چھوڑو میجر صاحب نے ساری ڈیٹیل دیئی ہے میں ہم بتانے چاہتا ہوں مطلب کے اس کو جو اینا ریپیٹ ہی کرنا ہے بات جو آپ نے کی ہے کہ پاکستان کی خلاف سالش کیوں کریں میں نے یہ بات کی ہے دیکھیں کہ یو ایس سے جو اینا دوسری کنٹریوں پر جو اینا سیکس لگا دیتا ہے اس پر پاکستان لگا دیتا ہے جس طرح ایران پر لگائی ہیں اور خود دیکھیں کہ سب سے بڑا ڈیریڈیسٹ یہ خود کنٹری ہے آپ کو بتانے چاہتا ہے ثابت کرو ثابت کیا کرنا یہ ہوئی ثابت کرنے ضرورت ہی نہیں ہے جیپان پر سب سے پہلا جو ایٹمی اے واہ جو حملہ کیا تھا وہ اس نے کیا تھا اور آئے تک دنیا میں کناتا ہوئی اس سے پہلے کیا تھا وہ تو جانے تھی نا جنگ کون سے تھی جانے میں سب جائے اور بھئی اچھا یہ بھی سوڑا جیپان پر حملہ ہوا ہوا بھئی جانے میں بھی تو ان کی ضرورت ہوا ہے وہ اے بیس تھی بھی وہ اے بیس تھی جنگ ہوای جو طاقت کیا سب سے برا چ ‫ بتانے سروم آپ سے سنگ سب سے باز جیپان نے ان کی ضرورت سے برا sil ownersynen نہیں ہے جنگ ولی ان کے امکنے بھائی جو history پڑخا گیا جو ان کے اے بیس آئے اچہ beslنگ حلق ہوا ہے جنگ میں تراأی نہ ہوا مطلب دریکٹلی شامل نہیں تھا لیکن سپورٹ کر رہا تھا اگر وہ نہیں انوالب تھا تو جپان کا دماغ پراب تھا کہ وہ کسی تیسرے کٹری سے جا کے پنگا لے جار اسلام بھائی کوئی اس کی فوجہ نہیں تھی مطلب وہ سپورٹ آج آج اسیتر آج اسیتر آج اسیتر آج کو کر رہا ہے یکرین کو کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ اور کسی کی سائٹ نہ لے اسلام بھائی میں یہ نہیں کرتا سائٹ نہیں لے رہا سائٹ لے رہا تھا اور یا دریکٹلی نوال یا دریکٹلی نوال یا دریکٹلی نوال اپنی آرمی بیجنا اپنی آرمی بیجنا آرمی بیجنا اپنی ٹوٹل نفری بیجنا یہ سارے یہ دریکٹلی نوال ہوتی ہے ہاں پیسے کلیان صاحب کی اس کو مدد کرتے ہیں وہ چینہ بھی پاکستان کو کرتا رہتا ہے یا بھی کوئی وار میں کیا ویپن دیئے تو کیا پھر چینہ بھی کوتا تھا جنگمان نہیں اس کا مطلب وہ دریکٹلی نہیں انڈریکٹلی نوال تھا اس طریقے سے یو ایسے دریکٹلی نوال نہیں تھا اس جنگم لیکن جپان نے ائر بیس پر اٹیک کیا اس کے بعد وہ انوال بہت پھر جپان رکھ نہیں رہا تھا کہتے ہیں باقی ساری کنٹری جو تو سلوڈاون ہو گئے تھے جپان اتنا پاور فول تھا وہ ہر ایک کو کھدیڑتا جا رہا تھا تو یو ایسے نے تب فیصلہ کیا غلط کیا میں یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں صرف ریزنز بتائی ہوں غلط کیا ہے بہت غلط کیا ہے میں کہتا ہوں انسانی ہسٹری کا سب سے غلط فیصلہ جو ایسے کہ یہ تھا کلوں نے جو بھئی بہت ہی ایسے کی غلط فیصلے ہیں بھئی دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مسئلہ مسائلہ سارے ایسے کے بنایا آپ بتاؤ مجھے پاکستانی سامان نے جو کیا تھا اور بلکل صحیح کیا تھا اور اس سے زیادہ اس کو کرنا چاہیئے تھا پاکستانی جو ہے آپ پاکستان جو ہے یا اس میں جو بس نوازیے لوگ میرے سانے بتائیں یا ڈیزن میٹری ٹیوریسٹ ہینڈ میں میں اس کو پہلوں سام یہ مجھے نہیں بتا تھا کوئی اس کا توڑ کے لئے کوئی جواب توڑ کے لئے کتنی مطبع کو انہیں پائی میں سارچ پروں گا کام بتا کریں کتنے دن چاہیے پانچ سال پانچ سال یا دیت سال تم نے تو گھتر میں بھی کہا کہ میں سارچ کروں گا پھر کہا کہ میں پین سیٹ پر بھی سارچ کروں گا پھر آپ نے کہا کتنی باتوں پر آپ نے کہا سارچ کروں گا اس طرح باتیں ہیں کہ ہوا بھائی نہ چھوڑا کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے سال غلط بور ہے تو اس کو پروو کرو جس طرح انہوں نے پروو کیا ہے دیکھیں کہ میں اس کو کہا تو رہا ہوں میں کروں گا کام تا کرو دیکھیں کہ پانچ سال کتنے سال کوئی دو ہفتر چاہیے ہیں زیادہ زیادہ چلیں جی آگ کی ڈیٹ نوٹ کر لیں یہ میرے سب غلط ثابت کرنے والے ہیں ہمارے پاس جاہاں جو گروپ پہ تو اس میں جتنے بھی وہ ہوتا ہے پیسلم میں بھی جوہنا پہلے گئی ہیں چلیں جی کلوٹ درتے ہیں بات مختصہ اتنی سی ہے کہ ہم یو انہوں کے ڈیلیٹی ٹیوریسٹ ہمارے ہاں ہیں اگر ہیں اگر ہونے ہیں مصوم لوگوں کی جانیل نہیں ہیں اگر اب شرط بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کیونکہ میں نے ایک سفر کر لیں میری بات مکمل نہیں میں دریکلی نہ مجھے دیکھا ان کو مارتے ہوئے نہ مرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا اس لیے میں کہوں اگر ایسا کیا نہیں تو اگر میں پیبلیم کرتا ہوں بغیر مطلب ان کو دیکھے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں مجھے مغلط بور رہا ہوں اگر ہوں نے ایسا کیا تو ان سے بڑا درندہ گھنے ہیں ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیل کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیل کو بچانے کے مترادہ فر ملتا ہے نئی ویڈیو میں نیٹ اپسا تب تک جائے جائزت اللہ حافظ